محبت نازم پکڑو تخل الجنت وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے نبیس نے فرمایا اہل پیت کی محبت ایسی رکھو کہ جب دنیا سے جاؤ پھر بھی کوئی منافق چاہے کتنی عبادت کرے نہیں دیکھنا پہلے دیکھنا حسین سے پیار کرتا ہے یا نہیں حسن سے کرتا ہے حضورﷺ کی حدیث بتا رہا ہوں حالا حضرت نے لکھی ہے کرتا ہے یا نہیں ان سے جلتا تو نہیں ہے ان کا عرص مناتا ہے یا نہیں ان کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ان کی قصیدہ پڑھتا ہے یا نہیں حضورﷺ کی حدیث ہے نبیس نے فرمایا اگر آپ اللہ سے ہماری محبت سے ملوگے اہل بیت کی محبت سے ملوگے میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے مگر آگے حضورﷺ نے جو حکم فرمایا ہے پہلے تو فرمایا لازم پکڑو جاگ رہے ہو آگے جو حضورﷺ نے فرمایا صلی اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں امام اہل شمت عدیث تبرانی کیا جاگ رہے ہو حضورﷺ نے کیا فرمایا رسولﷺ نے فرمایا مجھے خدا کی قسم میں رسول اللہ اٹھاتا ہوں مجھے اللہ کی قسم ہے یہ نمازیں فائدہ نہیں دے گی جب تک حسین کی محبت سینے میں نہیں ہوگی میں قسم اٹھاتا ہوں یہ عبادت کچھ فائدہ نہیں دے گی حضورﷺ نے فرمایا جب تک ہمارے حق کو نہیں پہچانے ہوگی یہ کیا حق ہے کہ ہم اپنے والد کے سارے برسی بل ملاتے ہو یا نہیں ہم سارے امام حسین کا نام آئے تو بس زدے بند ہر چیز بند جاگ رہے ہو تو پھر اس حدیث کو دیکھو خود پہ دیکھو مجھے کسی سے در نہیں میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اللہ مجھے ہم سب کو حضورﷺ کے صحابہ احل بیت سب کا عدد دے مگر حقائق جو ہیں قبر میں مولوی نہیں آئے گا قبر میں کوئی تجھے پیر نہیں آئے گا کوئی بڑا لوگ نہیں آئے گا قبر میں سب چھوڑ گئے جائیں گے تو حسین کا نانا آئے گا تو نانا فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں نمات پر پر مر جا میں رسول اللہ قسم اٹھاتا ہوں جب حسین کسی نے میں محبت نہیں ہے کچھ تجھے نفع نہیں دے آلہ حضرت نے یہ حدیث میں دل کھا جاگ رہے ہو